تو دوستو یہ ہے جی بیل ٹیون دو سو تیس اینسی ٹرو وائرلیس ایئر بٹس اور آج کس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں اس جی بیل ایئر بٹ کا ری سیٹ تو گئیس اگر آپ کے بھی پاس ہے جی بیل ٹیون دو سو تیس اینسی ایئر بٹس اور اس ایئر بٹ میں آپ سب کو کافی سارے پرابلم آ رہے ہیں جیسے کہ کنیکٹیویٹی میں پرابلم پیر نہیں ہو رہا ہے یا ون سائیڈ نوٹ ورکنگ کا پرابلم آ رہا ہے جیسے کہ ایک سائیڈ میں ساؤن ہوں نہیں آتا اور ایسے کافی سارے چھوٹے چھوٹے پرابلم ہیں جس سے آپ سب صرف ریسیٹ کر کے ہی سوال کر سکتے ہو تو گئیس کرنے کے لئے وہ کرنا ہے کہ سیمپلی اپنے ایئر بٹ کو کم سے کم ٹوینٹی پرشنٹ تک چارج کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کہ سیمپلی اپنے ایئر بٹ کو اس کے چارجنگ کیس میں سے باہر نکال لینا ہے تو گئیس چارجنگ کیس میں باہر نکالنے کے بعد اب میں آپ سب کو بتانے والا ہوں ٹھیک آپ سب ویسے ہی کروں گے تو ہوں ٹچ کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم 5 سیکنڈ کے لئے یہاں پہ ٹچ اینڈ ہولڈ کر کے رکھیں گے تو جیسا کہ 5 سیکنڈ میرا ہونے والا ہے اس کے بعد ہم اس پر ہاتھ ہٹا لیں گے تو یہاں پہ جیسے 5 سیکنڈ ہو گیا اور آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ جو ہمارا لائٹ ہے وہ بلنگ کر کے بند ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو کرنا ہے کہ اس کے چارجنگ کیس میں واپس رکھ دینا ہے تو ہم اس کے چارجنگ کیس میں رکھ دیں گے اور یہاں پہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو کہ آپ کا جو ایر بڑھ اس میں وائٹ لائٹ بلنگ کیا اب ہم نے کرنا ہے کہ اس کے چارجنگ کیس کو بند کر دیں گے اور اب ہم نے ایک سے دو سیکنڈ تک ویٹ کرنا ہے ہے اور اس کے بعد ہم اس چارجنگ کیس کو اوپن کریں گے تو ٹھیک جیسے ہم اس کے چارجنگ کیس کو اوپن کریں گے ہمارا جو ایر بڑھ ہے وہ ریسٹ کمپلیٹلی ڈن ہو جاتا ہے تو دیکھ سکتا آپ یہ دونوں ہی ایر بڑھ میں وائٹ لائٹ بلنگ ہوا اور کچھ سیکنڈ بعد یہاں پہ دونوں ہی ایر بڑھ میں بلیو لائٹ بلنگ کرنا سٹارٹ ہو گیا اب آپ کا جو ایر بڑھ ہے وہ ہنڈر پرسن تک ریسٹ کمپلیٹلی ڈن ہو چکا ہے اور آپ کا جو ایر بڑھ ہے وہ پیرنگ موڈ پہ آ چکا ہے اور اب آپ اسے کسے بھی ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہو کنیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو چیک کر سکتے ہو کس کا جو پرولم تھا جیسے کہ ون سائیڈ نوڈ ورکنگ کا پرولم ہو یا کوئی بھی آپ کا جو پرولم تھا جیسے کہ کنیکٹ نہیں ہو رہا تو وہ سارے پرولم آپ کا سولو ہو جائے گا تو دوستو اس طریقے سے آپ سب اپنا جی بیل ٹیون دو سو تیس این سی ٹرو ویرلیس ایر بڑھ کو ریسٹ کرنے سے آپ کا جو پرولم ہے وہ سولو ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ سب کو اس سے ریلیٹل اور بھی کچھ مجھ سے پوچھنا ہو تو نیچے کمیٹ کر سکتے ہو میں آپ سب کا ریپلائی ضرور دوں گا اور اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور اگر آپ سب ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو آن کر دینا کیونکہ میں ایسا ہی لیٹسٹ گیجٹ سے ریلیٹل ویڈیو لے کر آتا لاتا ہوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی